یہ پوچھا گیا ہے کہ غیر مسلم کوئی ہندو، یہودی، عیسائی، مشرق کوئی بھی مسلمان نہ ہو وہ سلام کرے تو اس کا جواب پیسے دے ہر چیز کا حل شریعت نے دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے یا قرآن میں ہے یا فقہہ نے اس کی تصریح کر دیئے باتیں غیر مسلم سلام کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سلام نہیں ہوتا تھا اسلام بولتے تھے یعنی کہ اس کی بدعایاں جملاتا تھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی صاحب اکرام نے دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشاء فرمائے تم لوگ بھی وَعَلَيْكُمْ کر دیا کوئی کہ اگر وہ بدعا دیتے ہیں تو وَعَلَيْكُمْ کر دو تاکہ وہ بدعا انہی پر لوٹ دیا چونکہ بدعا کے مستحق تو وہی ہیں جو ابتدائی بدعا سے کر رہے ہیں سلام تو ایک دعا ہے دعا کا جہاں دعا سے ہوتا ہے بدعا سے نہیں ہوتا اور حضرت لدیانی شہید رحمت اللہ علیہ وسلم فرمائے کرتے تھے کہ وَعَلَيْكُمْ کے ساتھ ان کے لیے غیر مسلم کے لیے یہ بھی کہہ دے ہوئی عدیق اللہ کہ اللہ تمہیں ہی دیتے ہیں یعنی اللہ تمہیں مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تمہیں کلمہ کی توفیق عطا فرمائے تو جب بھی سلام کرے کوئی تو اکثر بدعا ہوتی ہے لیکن بات اکتہ ایسا بھی ہے کہ مسلمانوں کے دیکھا دیکھی وہ واقع ہے السلام علیکم بھی کہتے وہ السلام علیکم پورا سلام کرتے ہیں یعنی دعا یہ جملہ ہوتا ہے جسے مسلمان کرتے ہیں تو اس کا جواب کیا ہے جس کا جواب بھی ہوئی عدیق اللہ عنہ سے پرؑ بجائے اس کے کہ بارکم السلام کہیں کیونکہ دار مسلمیں ہیں سلامتی تو مسلمان کے لیے ایمان والے کے لیے اللہ والڑھ کے رسول اللہ کے فرمائے ہیں کافر کا کیا تالوگیں سے تو پھر اس کو یہاہدی کا اللہ کہہ دینا بہتر ہے اللہ، یہاہدی کا اللہ کا مط目 یہ اللہ آپ کو ہی دیت شعبتا فرمائے اللہ آپ کو اسلام کی کلمہ کی توفیق عطا فرمائے ایمان کی توفیق عطا فرمائے تو یہ مسلم کا جواب سب سے بہترین جواب ہے